اسلام علیکم ورحمت اللہ جب سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام خاک کی بھی خاک ہوں ان کے کتوں آ کتوں جو غوث پاک کے در پہ کتہ بیٹھتا تھا وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے چھکر پہ کتے دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے یہ بیچ میں ہمارے اندر سموسے آگئے بڑے بڑے یہ جو بڑے بڑے ایردو نے ایک سموسہ کھا لیا ان کے والد کو لیا متقلہ بخار آ جائے گا نہیں سموسوں سے آ جاتا ہے بڑا سموسہ تھا چاہے یا سموسہ نہیں کھلا سکتا تو اب خدا کا کرنا وہ دوسرے دن اس کو بچھارے کو بخار آ گیا وہ ایک سو دو بخار آ گیا رات کو اب ہم پریشت یہ روزہ کسے رکھیں گے یہ مانے نہیں ان کے اب وہ اٹھا کر لے گا کلینک میں ٹیپ چڑھا دیا انجیکشن لگا ہے اس کا رابط اور رات اللہ کی رحمت سے علاج ہو گیا روزہ نہیں چھوٹھا اس کا ٹیپ چڑھا دیا موسیقی 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 تیرا پلاہ اچھا ٹھیک جیس ہو دی چومی بندی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آلِ نبی ہیں سید ہیں اس کے بعد یہ آفظِ قرآن ہے یہ ہمارے لئے ہمارے ملک کے لئے فخر ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر ایک آفظِ قرآن آپ کا چیف آبارمی سٹاپ ہے اس لئے میں نے ان کی دل اور محبت سے رسپیکٹ کی ہے میں ان کی ایک سا ٹک ٹک ویرا دیکھتا تھا ہوں تو میں دل میں آتا تھا کہ میں انشاءاللہ ان سملاقات کروں گا پھر میں نے ایک دن عشاء کی نماز پڑھی ہوئی تھی وضو کی آرات میں میں گھر چلا گیا میں نے دل میں آیا میں ان کی تصویر شروع کرتا ہوں میں نے ان کی تصویر شروع کی تقریباً تین ماہ کے اندر میں نے ان کی تصویر کو مکمل کیا عشاء کی نماز کے بعد میں روزانہ تقریباً کوئی پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ لگاتا تھا پھر راکھ دیتا تھا بیاہی سائے سمناتا گیا جب میں نے شروع کی تو میں نے دوستوں سے کہا یار میں انشاءاللہ نا سید جرنل چیز سید آسمونیر صاحب سے میں انشاءاللہ ملنا وہ میرا مزاق اڑاتے تھے تو تو کدھر جاگہ ملے گا اس سے ملنا ناممکن ہے میں نے کہا یار کوئی مسئلہ یہ میری محبت عشق ہے کوئی مسئلہ نہیں ملاقات ہوگی میں دوکان کے اوپر اس کے مسئلہ لگا کر رزانہ سلوٹ کروں گا اس کو بوسر کروں گا ہر ہفتے کی شب میں یار جب مجھ میں مذاکرہ چلتا ہے جب تو دیوانہ کیا کرتا ہے دیوانہ سبحان اللہ رکھتے رہن سورت ہمتا رکھتے اسلامی والے ہمتا رکھتے اسلامی والے ہی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے مزو بھی ٹوڑ جاتا ہے اس سے ہر تک اس طرح ملیہ ہاتھ کے اندر اور دون بدن کے حصے پہ ایسا خات رکھی اور چالو ہوتا ہے میاں 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 یہ بڑی کتاب ہے ہم ہیں سنی ٹی ٹی ایس ٹی ٹی ایس ٹین ایٹن سنی ہم ہیں سنی ہم کو تو یہ دونوں چیز قبول چاہیں کچڑا ہو یا کھیر بڑے پیر دستگی ایس بہت پائے کے بذرگر اونہ سو ایدرون مچھلے دنوں یکے گئے تھا تو انہوں نے اپنے لیڈر کی بڑی تعریفیں کی یکے گیا تھا کسی سے ملاقات تھی بہتی تو بڑی اپنی لیڈر کی تعریفیں کی میرا یوں میرا لیڈر یوں میرا لیڈر یوں میرا لیڈر میں ابھی نام نہیں لوگا میرا لیڈر یوں میرا لیڈر یوں میں نے سنی پہلے بار میرے اسلام ہے بھی پریشان تھے کہ عمران کو بولنے کا موقع نہیں اللہ اگلہ بولے جا رہا ہے لیکن میں بھی باری کا انتظار کر رہا تھا جب ان کی ساری باتیں ختم ہو گئے میں نے کہا میں کچھ عرض کروں میں کہا آپ جس لیڈر کی تعریف کر رہے ہیں یا آپ جس لیڈر کے باتیں بیان کر رہے ہیں وہ اس تاریخوں وہ ان تاریخوں میں اس سن میں میرے لیڈر کے پاس آیا تھا کہ آپ یہ چلاتے کیسے ہیں دعوت اسلامی اس کے بعد مجھے بولنے کی حجت ہی تھی رہی نہیں پھر میں ہی بول رہا تھا وہ چھپ چھپ سن رہے تھے کہ وہ اس لیڈر کا ماننے والا تھا اور میں اس لیڈر کا ماننے والا ہوں وہ اس کے پیچھے چلنے والا تھا میں اس کے پیچھے چلنے والا ہوں وہ اس کے ایک فضائل بیان کرنے والا تھا میں اس کی اہمیت بیان کرنے والا ہوں تم جس کومے سے پانی پیتے ہو نا اس کومے میں پانی اس کومے میں جو پانی ہے نا وہ پانی بھی کہتا ہے کہ برسات یہاں سے برسے گی تو میرا کومہ بھرے گا جھوٹ بولو اور بولو بولتے جاؤ اسی لیے بیٹھتے جاؤں وانگے توڑی اہنڈ زیڈی نے گچی انہوں آگے لہا دیں آنگے قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھیں کہان یہ برائیمی ہے جھوٹ بے جھوٹ بولتے جاتے ہیں never miss an ocean video کیا روحیں گھر والوں کے پاس آتی ہیں اس راج میں یا عیسیٰ لے سواب کی منتظر ہوتی ہیں یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے اس بارے میں شافر فتح و رسویر کے اندر یہ بات موجود ہے آلہ حضرت ممالشندر نے کتابوں کے بارے سے بات لکھی ہے کہ جو مرحومین دلیاں سے انتقال کر جاتے ہیں وہ آج کی رات اپنے آئیوز و اقارب کے گھروں پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ کچھ صدقہ کر دو ہمارے لئے صدقہ کر دیا جاتا ہے تو خوشی خوشی لوٹ جاتا ہے کوئی صدقہ نہیں کرتا تو حاصلت کے ساتھ لوٹ جاتا ہے اور ویسے بھی جو مومنین کی روحیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آزادی دیتا ہے جس کے جتنی طاقت ہوتی ہے ایسی بھی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آرش کا تواف کرتے ہیں ایسی بھی طاقت ہے کعبے کا تواف کرتے ہیں انتقال ہو چکا ہے مدینہ میں سنیری جالیو پر آزری دے رہی ہیں مدینہ میں سنیری دے رہی ہیں میں فیلوں میں آ رہی ہیں تو گھروں بھی آ رہی ہیں یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردکار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے